حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ سلوات پڑھو دیندارو اللہ انیس سو ستاون سے لے کر ابھی تک مولانا حاضر امام نے دنیا میں جتنے چور کے اور دیدار بکشا ان میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ہمارے جو گناہن ہیں ان کو ونڈر فل ٹریڈیشن کہا ہے لیکن ایک اور ہماری ٹریڈیشن ہے جس کو ابھی تک مولانا دو مرتبہ ونڈر فل ٹریڈیشن کہا اور وہ ہے خدمت یہ جو خدمت ہے جس کے اندر جوش، ولولا، اسپریٹ، ایمان اور جذبہ جو ہم مولا کے مولا کو پیش کرتے ہیں گھر جماعت کی اور امام کے گھر کی یہ روایت کوئی نئی نہیں یہ رسول اللہ کے زمانے سے اربین پیریڈ، سیرین پیریڈ، نورت آفریکن، مصر کا پیریڈ، آلموت، پوس آلموت اور ہمارا آغا خان پیریڈ کے اندر چلا آرہا خاص کر کے جب ہم ہندوستان کے اندر ابھی کنورٹ ہمارے ہم نہیں ہوئے تھے یعنی آج سے پانچ سو سال کے قریب پہلے ہمارے باپ دادا جب کنورٹ ہوئے یہ آلموت کے بعد کا پیریڈ تھا پوسٹ آلموت پیریڈ اس وقت ہم نے دیکھا کہ خجت اور پیر جو تھے یا مولا کے جو وکیل تھے کتنی تکلیف اٹھا کر ہندوستان سے ایران جاتے تھے خواہ وہ پیدل جائے گھوڑے پر سوار ہو کر جائے کسی جانور کے اوپر سوار ہو کر جاتا تین مینے تقریباً جانے کو لگتا اور تین مینے واپس آتا چھے مینے کی یہ مسافری ہوتی تھی اور واپس جب یہ پیر یا وکیل لوٹتا تو لوگ اس کے ہاتھ چمتے تھے کیونکہ مولا ان کو یہ فرمان دیتے تھے کہ جتنے قدم تم ہمارے طرف اٹھاتے ہو ہم قدم قدم کا تمہیں بدلا دیتے ہیں اور یہ عظیم خدمت میں مولا شامل کرتے تھے خاص کرکہ مالے واجبت کی رقم لے جاتے تھے اب یہاں روپیز تھی وہاں پر ایران میں کرنسی تمان تھی اگر کوئی وکیل یعنی مولا کا نمائندہ مالے واجبت کی رقم یہاں سے وہاں ٹرانسور جب کرتا تو جتنی بھی رقم ہوتی اس کی سونے کی اشرفیاں لی جاتی اور ایک بانس کی بڑی لکڑی تقریباً ڈیڑھ گرز کی ہوتی تھی اس کا ایک سرہ بند کر کے اس کے اندر اشرفیاں ڈال کر اس کو پیک کر کے کھچر یا گھوڑے یا اونٹ کے پرسوان ہو کر اس طرح ایران جاتے تھے اور اس طرح مولا کی امانت مولا تک پہنچاتے تھے یہ تو پیر وکیل یا حجد یا مولا کا کوئی نمائندہ لیکن اس زمانے میں کچھ کا ٹھاوار اور گجرات کے اندر سب سے بڑی خدمت جو کہلاتی تھی وہ تھی جس کو راہی کا ٹائٹل دیا جاتا تھا راہی اس کو کہتے تھے جو مولا کے راہ پر چلتا یعنی مولا کا دیدار کرتا یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریٹ کے اندر بڑی دشواری ہوتی تھی آج کی طرح کمیونکیشن نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں مولا ایران سے ہندوستان کے اندر آب شفا بیچتے تھے چھے مہینے کی مسافری آنے جانے کی اور آب شفا کس طرح لے آتا راستے میں خوشک ہو جاتا بوٹل کے اندر یہاں لوٹ جاتے یا کوئی نو کوئی طریقے سے پہنچا نہیں سکتے تھے جب یہ شکایت مولا کے سامنے رکھتے مولانا امام ابو الحسن علی شاہ کے زمانے میں مولا نے یہ طریقہ نکالا کہ جو راہی ہوتے تھے ان کو اپنے گھر میں اپنے پاس بلاتے تھے ایک پیالہ لیتے کچھ مولا اس کے اندر پڑتے پھر اپنے جیب سے ایک رومال نکالتے اور رومال اس پیالے کے اندر جو پانی ہوتا تھا اس میں ڈوبور دیتے پھر رومال بھیگا ہوا سکا دیتے تھے خوشک کر دیتے تھے دوب کے اندر پھر خود مولا وہ رومال اپنے ہاتھ سے سکا ہوا رومال اس کی دو اور اس طرح چار تے بنا کر جو راہی ہندوستان سے آیا ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی پگڑی میں وہ رومال ڈال دیتے تھے اور رومال اس پگڑی میں چھپا کر یہ شخص اس رومال کو ہاتھ نہیں لگا تھا اور سیدھا ہندوستان آتا اور درخانہ جو ہوتا تھا اس کے مکھی صاحب کے سامنے یہ پگڑی پیش کرتا مکھی صاحب اس رومال کو نکال کر ایک پیالہ لیتے تھے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ رومال اس کے اندر پیالے کے اندر ڈال دیتے تھے اور پھر رومال کو باہر نکالتے تھے یہ پاک پویتر پانی آبِ شفا کے طور پر ہندوستان کی جماعت میں بانٹا جاتا تھا اتنی بڑی قربانی دے کر یہ شخص واپس پہنچتا تو جو فرمان مولا بیجتے تھے عظیم خدمت اور اس کو راہی کا ٹائٹل دیتے تھے آج تو ماشاءاللہ ہمیں آبِ شفا فوراں پہنچ جاتا ہے اگرچہ ایسے ہی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی آبِ شفا ایسا پہنچا جب انیس سو نبے کے اندر عراق نے کوئیت کے پر حملہ کیا تو مولانا حاضر امام نے پیریس سے کوئیت کی جماعت کو کوریئر سرویس کے ذریعے آبِ شفا کی ایک بوتل بھیجی تھی مگر اس وقت مولا کے جو کوریئر تھے یہ راہی تھے یہ اس پیریٹ کے ہم بات کرتے ہیں جب کوئی ادارہ انسٹیٹویشن نہیں ہوتے تھے مکہ صاحب کامریہ صاحب یہ ہولینڈ سول پاور رکھتے تھے مگر جماعت کی خدمت کا جو جذبہ تھا جو جوستہ کنٹینیو تھا جب ہندوستان میں امام اٹھارہ سو بیالیس میں آئے اور جب اٹھارہ سو چھے سٹھ میں امام کے خلاف ہماری جماعت سے خارج ہونے والا ایک گروپ جو امام کے خلاف ایک کیس درج کیا تھا جس کو ہم اگخان کیس بارویہ کیس یا خوجہ کیس کہتے ہیں اس وقت ادارے بنائنے کی ضرورت پیش آئی اور سن اٹھارہ سو باسٹھ کے اندر یعنی مولا ہندوستان آئے اس کے بیس سال کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلا اگر جو ادارہ بنا وہ میت کمیٹی تھی جو اٹھارہ سو باسٹھ میں کامریہ خاکی پدمسی کے ماتیت یہ ادارہ قائم ہوا تھا اس وقت نے بڑی قربانی دی صاحب حیثیت تھا اتنی قربانی دی کہ اس وقت جو کچھ کے اندر قہد پڑا تھا اور اس کے بعد ایک زلزلہ آیا تھا لاورس اسماعیلی میت کو اپنے کھر سے دفن کرتا تھا کفن دفن کا خرچ دیتا تھا بومبے کے اندر غریبوں کے گھروں میں اناج پہنچاتا تھا جو کچھ کماتا تھا سب بانٹ ڈالتا تھا کامریہ خاکی پدمسی مکھی اللہ رکھیا سمار اس کے ساتھ مکھی تھے اس نے بھی بڑی قربانی دی ایک دن مولانا آگہ حسن علی شاہ نے واری میں کامریہ خاکی پدمسی کو بلایا مولانا نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا ہمارا کامریہ خاکی پدمسی اس سے ہم اتنے خوش ہیں اس نے اتنی عظیم خدمت کیے تم جماعت گوارے نہ آج ہم اس پر دسون ماف کرتے ہیں اتنی خدمت ہے اور یہ خدمت کا سلسلہ چلتا رہا پنجے بھائی گروپ نے چلتے چلتے اور سن انیس سو بیس تک تقریباً پانی کمپنی ہے یا شیوز کمپنی ہے لیڈیز جینڈز والینٹر کور ہے سکاؤٹنگ ہے گل گائیڈ ہے بینڈ ہے تقریباً وجود میں آ گیا اور آج امامت انسٹیٹوشن کے طور پر نہ صرف ایک شہر میں کنٹری میں کونٹیننٹ کے اندر بلکہ پورے ورلڈ کے اندر قائم ہے یہ ہماری پرانی روایت ہے مولا نے الگ الگ خدمت گزار کو اگر تھا کی پدمسری کو اس کی خدمت کے عویز مولا نے اس کو دسون بخشا ایسے بھی لوگ تھے رجب علی کر کے بمبے جماعت خانے کے اندر ناندی کرتا تھا ایک شخص کبھی اس نے ایک دن میس نہیں کیا تھا ایک دن شام کے وقت اس کے والد کا انتقال ہو گیا یہ شخص پانچ بجے کندہ دے کر سیدھا اسی دن ناندی کی ڈیوٹی اٹینڈ کی کبھی اس نے میس نہیں کیا جب مولا کے سامنے اس کی ریپورٹ پیش کی مولا اس سے اتنی امپریس ہوئے دنیاوی طور سے مولا نے اس کو ایک دعا ماف کر دی کہ آج ہم تمہیں تین میں سے ایک دعا بخش دیتے ہیں اور بھی خدمت گزار تھے جن کو الگ الگ اس دور کے اندر الگ الگ ٹائٹل سے مولا نے نوازا مکھی لال جی بھائی دیواز کو انیس سو یارہ میں مولا نے میجر کا ٹائٹل دیا محمد علی حکیم جی برما والے انیس سو چودہ میں اس کو مولا نے اور خدا بخش طالب مشنری کو انیس سو پچیس میں اور قاسم بدوانی دورا جی والے کو انیس سو انتالیس کے اندر شہید کا ٹائٹل دیا تھا پیر سبزلی کو انیس سو بیز میں توتی باگ بحیش کا ٹائٹل دیا تھا کراچی میں سندر جی کرجی کو انیس سو اٹھائیس میں مذہب کا درک کا ٹائٹل کی نوازش ہوئی تھی وارث عیسیٰ کو انیس سو ارتیس کے اندر مولا نے نور کا پرشم کہا تھا وارث محمد ریمو گوادر والے کو کے متعلق انیس سو ارتیس نے فرمان کیا کہ یہ ایل بیت کا میمبر ہے پیر سبزلی کی وفات کے بعد انیس سو ارتیس کے اندر مولا نے بمبے کے اندر اس کو حجد اور حقیقی مومن کے علم بردار کہا تھا مکھی جمال میک جی انیس سو کے اندر مولا نے اس کو بود کامرے کا ٹائٹل دیا تھا الگ الگ ٹائٹل ملین کو یہ سب خدمت کی بدولت اور بعد میں باقاعدہ ٹائٹل دینے کا سلسلہ شروع ہوا درویش کا ٹائٹل راہی کا ٹائٹل یہ سب ہٹ کر ایک سسٹم بنا آج ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا ٹائٹل دیوان کا ٹائٹل ہے پھر کاؤنٹ کا ٹائٹل آتا ہے پھر وارس اور وزیر کا ٹائٹل آتا ہے پھر اتمادی رائے آلی جاہ حضور مکھی اور حضور کامریہ یہ سب خدمت گزار مولا کی مختلف طریقے سے نوازش ہے دیندارو شوٹ اور سمپل وے میں میں نے خدمت کی ایک چھوٹی سی آوٹ لائن آپ کے سامنے پیش کی کہ پتا چلے کہ یہ روایت برقرار ہے لیکن خدمت کیا ہے اس کو الگ الگ طریقے سے ہم ڈیفائن کرے ایک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے خدمت ایک روحانی ایکسسائز ہے روحانی ورزش ہے جسم کو تندرس رکھنے کے لیے ہم ورزش کرتے ہیں لیکن ورزش کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے وے تو ایکسسائز کا مقصد حل نہیں ہوتا کیونکہ ورزش کے بعد جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے بدن کو خوراک اس کو خوراک کی ضرورت ہے تب جا کر اس کا بدن ویل بلٹ بنتا ہے اسی طرح خدمت ایک ایکسسائز ہے روحانی ایکسسائز ہے اس کے ساتھ جو پیرلل جو خوراک ہے روحانی خوراک اور وہ ہے عبادت بندگی خدمت بھی کرے عبادت بندگی بھی کرے یعنی تین وقت کی دعا پرے اور بیت الخیال کی عبادت کرے یہ دو چیزیں اگر ساتھ چلے جس طرح گاری کے دو پیئے ہیں اس طرح یہ منزل اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں اپنی منزل پار اتار رہا ہے مولانا آگا حسن علی شاہ سن اٹھارہ سو اٹھارتر میں جب کچھ کے اندر بہت بڑا کہت پڑا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مولانا کچھ گئے تھے کچھ کے شہر بجھ کے اندر دیدار دیا کچھ کے اسمائلیوں کی یہ حالت کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر لوگ مولانا کے دیدار کے لئے آئے تھے اچھے کپڑے پہننے والوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ لوگ مرد بنیان پہن کے آئے تھے پھٹیوی بنیانیں ان کے جسم کی ہڈیاں آسانی سے لوگ گن لے وے ایسی کمزوری پیٹ میں کھور آنکھ نہیں ایسی حالت تھی مولانا اگر حسن علی شاہ نے ان اسمائلی جماعت کی حالت دیکھ کر مولا کے آنکھوں میں آنسوں آگے مولا نے وہاں پر دو فرمان کیے اب یہ دو فرمان جو ہے اس میں سے ایک فرمان کو ہم ابھی چھیرتے ہیں پھر بعد میں دوسرے گئے مولا نے ایک فرمان کیا کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ آفریقہ کے طرف ہجرت کر کے چلے جائے یہ فرمان کر مولا بومبے واپس لوٹے ایک ڈیڑھ مہیدھیں کے بعد پتہ چلا کہ بج بدرے سر اور ویریس جگہ سے ڈیڑھ سو کے قریب نوجوان تیار ہوئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر مانڈوی کے راستے بومبے پہنچے اور یہ خیال سے کہ ہم آفریقہ جا رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے مولا کا دیدار کرے اور دعا سس لے واری کے اندر کامریہ حاجی نے مولا کی مولا کے دیدار کے لیے ان کا بندوبست کیا مولا کو جب پتہ چلا یہ ڈیٹھ سو نو جوانوں کو دیکھا مولا بہت خوش ہوئے مولا نے کاغذ مگایا اور کلم سے اس کاغذ کے اوپر چار تسبیع لکھی یا اللہ یا وہاب یا علی اللہ سمد اپنے ہاتھ مبارک سے یہ چار تسبیع لکھی مولا نے فرمایا کہ جب تم آفریکہ میں پہنچ تو تم شام کی دعا کے بعد کھڑے کھڑے کر یہ 101 دانے کی چار تسبیع پر نہ میری دعا ہے کہ تم سکھی ہوگے آباد ہوگے تمہارے کچھ کی فیمیلی سکھی ہوگی آباد ہوگی اور ساتھ مولا نے دعا دیا کہ تمہارے آل اولاد نہ صرف آباد ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے کوئی مومباسا آیا اس میں اُترا اس وقت کانزانیا کا نام ٹانگا نکہ تھا کوئی زنزیبار گیا کوئی مٹوالا گیا کوئی پیمبا گیا کوئی کمپالا یوگانڈا گیا کوئی ساؤت آفریقہ کے علاقے پریٹوریا کیپ ٹاؤن جونسپر کمبرلے الگ الگ جگہ پہ یہ ڈیٹھ سو نو جوان پھیل گئے لیکن شام کی تسبیح مز نہیں کرتے تھے اور اس تسبیح کی بدولت اتنی ترقی کی دنیا بھی کہ آخر میں مولان انیس سو چودہ کی وزیت کے اندر مولان نے یہ فرمان بیجا کہ اب یہ جو تسبیح ہمارے دادا نے تمہیں دی تھی جو شام کو پڑھنے کی اب وہ تمہیں صبح کو پڑھنی ہے اور وہ تینتیس دانے کی اور انیس سو چھتر سے یارہ دانے کی یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں یا اللہ اور یا اللہ کا صفاتی نام یا وہاب اور اس کا ایک اور صفاتی نام اللہ سمد اور مولا مرتضالی کا نام کی تسبیح ان چورے تسبیح میں سے ایک تسبیح یا وہاب جس کی معنیہ ہے لگوی معنی دکشنری میں بلا مانگے بخشنے والا کیا مانگو گے کتنا مانگو گے ارے مانگو اس سے پہلے وہ دل کی گیرائی سے پر لیتا ہے جانتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے کیا مانگنے والا ہے بلا مانگے بخشنے والا اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چاروں تسبیح کی جو طاقت ہے دنیا بھی اس میں فائدے ہیں دینی فائدے ہیں اس میں سے کون ہم مس کرتے ہیں کون اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ چار تسبیح لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انیس سو اٹھاتر میں دو فرمان کیا مولا نے ایک چار تسبیح کا اور دنسرا فرمان کیا مولا نے فرما یا میں ایک مرتوہ نہیں دوسرے مرتوہ بلکہ تیسرے مرتوہ یہ کہوں گا کہ جو تین وقت کی دعا پڑتا ہے اور مدرات کی عبادت کرتا ہے روزانہ اس کی مدد کے لئے خدا اٹھارہ فرشتے بیشتا ہے اس کی مدد کے لئے اٹھارہ فرشتے موجود ہوتے ہیں مولا نے فرما اٹھارہ فرشتے کیا ہے یہ فرشتے نیچرل فورس ہے رحمت ہے اٹھارہ کی فگر دی مولا نے کیسے ون ٹو تھری کا ٹوٹل چھ اور ٹو فور سکس کا ٹوٹل بارہ چھ اور بارہ اٹھارہ بنتے ہیں یہ اٹھارہ قوتیں ہیں جو فرشتے کے کے طور پر اٹھارہ سو اٹھارہ تر میں سمجھایا اس کی مدد کے لئے ہوتے ہیں دنداروں فکرات جس کو ہم پہلے کہتے تھے آج اس کا جنرک نیم ٹینشن ہے بیماری ہے کرز ہے نائتفاقی ہے رشتے کے لئے انسان ماباب ٹینشن میں ہوتے ہیں بیماری کرز نہ جانے کیا کیا فکرات ہوتی ہیں پہاڑ کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں ہماری فکرات اگر ہم دعا پڑے اور عبادت بندگی کرے تو فکرات مسائل جو ہے پہاڑ کی طرح برابر اپنی جگہ رہیں گے لیکن عبادت بندگی کرنے والے کو وہ مسائل بہت چھوٹے نظر آئیں گے اگر عبادت بندگی نہیں کرے گا تو وہ مسائل پہاڑ کی طرح نظر آئیں گے دونوں صورت میں مسائل اپنی جگہ ہے فرق کتنا ہے دعا نہ پرنے والے کو وہ چیز بڑی نظر آتی ہے دعا پرنے والے کو وہ بہت چھوٹی نظر آتی کیوں کہ دعا بندگی میں قوت پیدا ہوتی ہے رحمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسائل کا حل کر سکتا ہے دعا بندگی نہ کرنے والے میں وہ قوت نہیں ہوتی اس کو پہار کی طرح نظر آتا ہے دعا بندگی کرنے والے دعا بندگی میں جو پابند ہے وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہوتا اور مولا نے فرمایا بے تل خیال کے اندر کہ تم عبادت کرو مسئلے مسائل کو چھوڑ دو وہ خود حل ہو جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دوسرا دوسرے کو حل کرتے ہیں تو تیسرا اس طرح یہ ملٹیپلائی ہوتے جاتی ہے پریشانی لیکن ان تمام چیزوں کا حل ہمارے اندر قوت ہمارے اندر ایک روحانی پاور پیدا ہوتا ہے اور وہ پاور مولا نے تین وقت کی دعا اور مدرات کی عبادت کے اندر سمجھائی ہے اور تین وقت کی دعا بھی دینداروں باج جماعت پری جائے ایک جگہ پر حدیث بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ باج جماعت جو نماز پڑھتا اس کو 29 گناہ فائدہ ملتا اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ستر گناہ فائدہ پہنچ مدینہ کے اندر جب رسول نے حکم کیا تھے ایک نابینا اندہ شخص رسول کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں میں مسجد نبی میں نماز پرنے کے لئے نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی میرا ہاتھ پکر کے وہاں پہنچانے والا نہیں تو میں کیا کرو تو رسول نے یہ فرمایا کہ تمہارے گھر اور مسجد کے بیچ میں ایک رسی باندھو جب نماز کا وقت ہو رسی کے سہارے پکر پکر کے تم مسجد میں آؤ تب تمہیں یہ سواب یہ فائدہ پہنچے گا بخشانے اس کو بھی مولانے امام سلطان شاہ کا فرمان ہے بزرگوں کو پتا ہے بیدل خیال کے اندر یہ فرمان ہے مولانے فرمایا کہ چار آدمی تمہیں چار پائی پہ اٹھا کر بھی اگر جماعت کھانے لے آئے تو بھی تم جماعت کھانا مس مت کرنا چار آدمی کندے پر اٹھا کے آئے یا چار پائی پہ اٹھا کے آئے تو بھی جماعت کھانا مس مت کرنا آپ نے زنزی بار کے وزیر مکھی علی دینا کانجی رام جی کا نام سنا ہوگا یہ شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی تین وقت کی دعا اور عبادت کبھی بھی مس نہیں کی تی دن دار ہو اتنی لمبی عمر پائی کہ جب مولانے امان سلطہ موش شاہ 31 جانیوری 1937 میں زندگی بار آئے تب اس کی عمر 93 سال تھی 93 سال کی مکھی علی دینا زندگی بار کے اندر بہت مشہور دھستی سمپل اور سادھ آدمی تھا ایک زمانہ تھا کہ چاہے طوفان ہو یا بارش ہو لالٹین لے کر چودہ میل پیدل چل کر یہ جماعت خانے سبا کو دعا کے لے آتا تھا چودہ میل مسافری پیدل کر کے یہ سبا کو جماعت خانے پہنچ تھا آج اس کی عمر نائنٹین ٹھئٹی سیون کے اندر نائنٹی تھری دیدار جب مولا دے رہے تھے مولا نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمان کیا کہ کل میرے بنگلے پر مجھے آ کر ملو آمین خدا جب مولا کے حضیر میں یہاں پہنچا بنگلے میں تو مولا نے اپنے بنگلے کے اندر جو حاضر جتنے بھی لیڈر تھے خاص کرتے دو لیڈر ان کو بہار بیج دیا اور مکھی علی دنہ کے ساتھ مولا آمنے سامنے کرسی پر بیٹھ ہیں مولا بہت اس کی تعریف کی ان کی خدمت اور ان کی عبادت کی جو مولا نے تعریف کی تو مولا نے فرمایا مکھی آج ہم تم پر اتنے خوش ہیں کہ تم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو تو مولا کے سامنے اس نے عرض رکھی کہ یا مولا تین چیز میں مانگنا چاہتا ہوں دیکھ دیکھ مانگنے کی جب بات آتی ہے جب اگر مولا آفر کرے کہ مانگو جمع بغت تھا جس کا ہم آج بات میں ذکر کریں گے واری کے اندر مولانا آگا علیشہ کے ساتھ فرصت میں چوپاٹ گیم کھیلی بادشاہوں کی گیم ہے چوپاٹ چار پائی پر بیٹ کر مولا کے ساتھ کھیل رہا ہے کھیلتے کھیلتے وہ بازی جیت گیا مولا ایک بچہ ناؤ سال کا سٹیج پر چڑھ گیا اور مولا کے سامنے آکر کہنے لگا یالی باپا میرے ماباپ نے مجھے سکھایا ہے جے جے مانگو تے تو ہی دے وے کیا مجھے میں مانگو تا آپ مجھے دوگے یاس مانگو فروٹ کا ڈس پڑی بھی تھی میمانی کے فروٹ مولا کیوں انگلی سے بتایا مولا اس فروٹ میں جو انگور ہے مجھے چاہیے کیونکہ انگور نیروبی میں مہنگے ملتے ہیں مولا نے اشارہ کیا اس کو مانگور دیا دین دنیا کا مالک اگر کہہ رہا ہے کہ مانگو بچے نے اپنے سمجھ سے مانگا واللہ اگر یہ بچہ کہتا کہ چاند اتار کے دے دو تو خدا کی قسم وہ بھی مولا اس کو پوری کر دیتا اس کی مراد جمعہ بگت نے مانگا آج مکھی علی دینہ کا ٹرن ہے تین چیز مولا سے مانگ تا ہے مولا نے پوچھا کیا چیز چاہیے یا مولا میری دس سال عمر بڑھا دے مجھے آفریقہ میں ڈائیمن جبلی دیکھ نی ہے یہ میری خوائش ہے مولا نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری عمر ترانوی سال کی ہے ڈائیمن جبلی میں تم ایک سو تین سال کے ہو جاؤ گے یہ کیسے ممکن ہے نہیں تُو نے ابھی کہا تھا مانگو تجھے دینا ہے اچھا گرانٹ ہم نے تمہیں دس سال دے دیا دوسری کیا چیز ہے دوسری چیز وہ ہی مانگ یا مولا میرا ایمان آخری دم تک سلامت رکھنا مولا نے فرمایا گرانٹ تیسری چیز کہ جب میری موت ہو تو اس خونٹ پر یا مولا تیرا نام ہو مولا نے فرمایا یہ بھی چیز ہم نے بخشی گرانٹ بول کے اندر جب جبلی کی کاروائی ہو گئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مولا نے کاؤنٹ گلام حسین زندانی کو کہا حکم کیا کہ دیکھو میرا مرید سامنے مکھی علی دینا بیٹھا ہے اس کو ہمارے پاس بلاؤ فورا اس کو بلائیا گیا مولا کے پاس آیا دس پوشی کی سٹیج کے اوپر مولا نے کہا مکھی ہم نے تمہاری تمام خواہش پوری کر دیا اب دیکھو اس پینڈال کی باؤنڈری سے باہر تم نہیں نکل سکتے تیرے دس سال پورے ہوگے اسی پینڈال کے اندر ہاں تمہاری کوئی اور خواہش ہے تو اس نے کہا قرآن ایک خواہش ہے کہ مجھے اس وقت تک زندگی دے مجھے زندگی دے جب تک تم دوسری مٹا یا مولا آفریقہ تشریف نہیں لاتا مولا حس پڑے کہ ہم بیس سال کے بعد آفریقہ ہے دس سال کے بعد آئے تو کیا اتنی لمبی عمر چاہتے ہو تو اس نے کہا یس ٹھیک ہے مولا نے یہ بھی بخش دی نیکس ٹائم جب مولا دندارو یوروپ سے سیدھا کمپالا آئے یوگانڈا کے شہر کمپالا میں چھ جولائی انیس سو ارٹالیس میں اگزیٹ اس وقت مکھی علی دینہ وزیر علی دینہ زنزیبار کے اندر ہسپیٹل میں داکل تھے ایک ایک سو پانچ سال کی عمر ہو چکی اس کی مولا کو کمپالا میں اطلاع دی گئی کہ یا مولا مکھی زنزیبار کے اندر سکراد کی حالت میں ہے کوما کی حالت میں ہے مولا نے وہاں پر ارجن ٹیلی گرام کیا کاؤنٹ عبداللہ حاشم گانگ جی کے نام پر مولا نے فرمایا کہ میرے نمائندے کی حصیت تم زنزیبار کی ہسپیٹل میں جاؤ اور میرے مکھی علی دینہ سے ملو اور ہمارے خواہشات کے پیغام دو اور اس کو کہو کہ اب بھی تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کرنے کے لئے تیار ہیں اب بھی کوئی خواہش ہو ایک سو پانچ سال کی عمر ہو چکی ہے جب یہ ٹیلی گرام پہنچا ہسپیٹل میں یہ میسیج دیا اس نے کہا نہیں ابھی کوئی خواہش نہیں سکرات کے حالت میں تھا دین نارو اپنے پوتے سے صرف اتنا کہا اس وقت کیا ٹائم ہے بتایا یہ ٹائم ہے ٹائم بتایا صبح کی دعا کا ٹائم تھا اس نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دکھو بیٹے میں آہستہ 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 دعا پڑھتا ہوں تم بھی میرے ساتھ دعا پڑھو اگر دعا پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جائے یعنی میرا انتقال ہو جائے تو میرے طرف سے تم وہ دعا مکمل کر دینا مگر کیا ہوا کہ اس نے دعا پڑھی اور آہستہ آہستہ دعا کمپلیٹ کی مولا کا شکر گزار بنا یا مولا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرا آخری دم تک تُو نے ایمان سلامت اور مرنے کے وقت اس کی زبان پر صرف یہ لفظ تھے یا سلطان محمد شاہ میں صرف تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس طرح تیس جولائی انیس سو ارتالیس کے اندر اس شخص کا انتقال ہو گیا ایک زیٹ اسی ٹائم پر مولا ٹانگا سے نکل کر زنزبار کے طرف آ رہے تھے لیکن ان کے مکھی کا انتقال ہو گیا مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا پلین کے اندر ماتہ سلامت بھی تھی مولا نے باتیں نہیں کی اشارے سے ماتہ سلامت سے تسبیح مانگی اور مکھی وزیر علی دینا کان جی رام جی کے روح کے لئے مولا نے دعائیں کی اور ماتہ سلامت سے فرمایا ہم جب بھی آفریقہ آتے تھے مکھی علی دینا کے ساتھ ہمیشہ ہماری ملاقات ہوتی تھی آج یہ پہلے مرتوہ ہے کہ ہم زنزبار جاتے ہیں تب مکھی علی دینا جسمانی طور سے زنزبار کے اندر موجود نہیں کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ دین دار تھے جو کبھی بھی صبح شام دعا نہیں چھپس کرتے تھے عبادت بندگی میں پورے رہتے تھے اور جو خواہشات اس کی جائے دنیا بھی ہو دینی ہے کو مولا پوری کرتے سے ٹائم چینج ہو رہا ہے دنداروں ایسا ٹائم چینج ہو رہا ہے آج تو باقعدہ ہمیں صبح کو اٹھانے کے لئے والنٹرز ہے گڑیاں ہیں عالی آج آج کی اٹیننس کے مقابلے میں اس دور کی اٹیننس کی حالت دیکھیں جب تیس ازر دن کے زمانے میں جتنے جماعت کے فرد ہندوستان کی جو بھی جماعت میں جتنے بھی فرد ہوتے تھے اس جماعت میں اتنے ہی لوگ صبح اور نور کی گڑی پہنچتے تھے نور ویلا نور پیو کریو من آنند یہ نور کی گڑی ہے تین سے لے کر پانچ بجے تک ہم چار سے پانچ بنایا ہماری سیٹنگ ہے نور کی گڑی ہے نور ویلا نور پیو یہ روحانی گزا ہے اور روک سے خطاب ہے کہ تم اس نور کا ذائقہ ٹیس کرو پوپ ویرا رکھو شاپی سو سبن پوپ پوپ کی کیا معنی فارسی میں اس کو گل عباس کہتے ہیں شہنشاہ عباس صفوی جو تھا ایران کے اندر اس کو یہ جو بہت پسند تھا اور شہنشاہ عباس کو اتنا پسند تھا کہ وہ اپنے کوٹ کے اوپر رکھتا تھا اور اس لئے اس کا نام گل عباس پر گیا گل کہ رات کے وقت ہندو عورتیں کپاس گھر کے اندر بیٹھ کر دیا جلا کر ساف کیا کرتی تھی کپاس جب ساف کرتی تو ایگزیٹ تین اور چار کے درمیان آسمان میں ایک ستارہ دیکھتی تھی اور اس ستارے کو ہرنی ستارہ کہتی تھی اور جیسے ہی وہ ستارہ دیکھ تھی اپنا کام کاج ہندو عورتیں گاؤں کے اندر چھوڑ دیتی اور مندر میں داخل ہوتی اور 11 مرتب مندر کی گھنٹیاں بجاتے تو جب 11 مرتب ایک عورت اگر گاؤں کی مندر کی گھنٹیاں بجائے اور دوسری بجائے تیسری بجائے اس عوان سے گاؤں کے اسمائلی جاگ جاتے تھے پیر نے فرمایا پی ستارہ دین نے تران پور اوپر ایک نہ رہنا بندہ سر اوپر ہرنی آئی تیرے سر پر ہرنی آئی اور کوئی وقت نہیں تو جاگ اور اس نور کی گھڑی کو صبح تک چلتی ہے اس وقت کوسمک ریز جو رات کے تین سے لے کر صبح سورج نکلے اس کے پہلے یہ ایک آتمک کرن ہے جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو جاگتے ہیں اس کو ہم سمجھ میں آ جاتی بات کہ یہ بڑی آفت تھی مولا نے ٹال دی مولا کا ہاتھ ہے ہمارے پر ابھی ہم نے ذکر کیا جمع بگت کا جس کی وفات سند حیدر آباد میں 1935 میں ہوئی تھی جمع بگت اس کی اگر عبادت کی ہم باتیں کرے شاید کسی کو آج کی جنریشن کو یہ سمجھ میں نہ آئے لیکن ہمارے باب داداؤں نے جو اپنے کانوں سے سنا مولانا امام سلطان موشہ نے ایک دن جمع بگت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری عبادت کی طاقت کتنی ہے اس نے کہا لوگوں نے سنا خداون یہ زمین کو تین مرتبہ میں گرک کر سکتا ہوں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اتنی طاقت ہے تین مرتبہ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بگت کبھی بھی مغروری نہیں کرنا جس طرح اس پنچ کو دبا کر پانی نکالا جاتا ہے اس طرح ہم تمہاری عبادت کھینچ لیں گے ہاتھ جورا یا مولا تو تو تقسید بندو گونے گار بندو سرط پا گونے گار یا شاہد بخش 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 چاہی لگت بھن آگلے منڈ بیر کے دن سومار کے دن جمعہ بگت تیاری کی اور بمبے کے طرف نکلا راستے میں ایک سنیاسی ہندو ایک سٹیشن پر چڑھا اور آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا جمعہ بغت کے ساتھ بیٹھ گیا اور آ کر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو جمعہ بغت نے اس کو جواب نہیں دیا وہ خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کچھ عرصے کچھ ٹائم کے بعد ممکن ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دوبارہ اس نے آہستہ سے پوچھا اس ہندو سنیاسی جوگی نے بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو بغت نے جواب نہیں دیا ٹیسری اسٹیشن پر اس ہندو سنیاسی جوگی کو اسٹیشن پر اترنا تھا کیونکہ اس کا اسٹیشن آ گیا اور آنے ہی والا تھا اس نے تیسری مردہ ٹرین میں پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو جمہ بغت نے جواب نہیں دیا اتنی دیر میں اس کا اسٹیشن آ گیا جب وہ اترا تو بغت کے کندے پر ہاتھ رکھے اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے تین مردہ ہم نے جو پوچھا تم نے ہمیں جواب نہیں دیا یاد رکھنا جس ہسی کو ملنے کیلئے تم منڈے کو جا رہے ہو تمہیں منڈے کو نہیں ملے گا ٹیسٹے کو ملے گا یہ کہہ کر چڑا گیا سنڈے کے دن بومبے پہنچا شام کو کامڑیا حسن علی زویری نے اس کو اطلاع کی کہ کل منڈے کو ریکریشن کلپ میں تو یہ مولا کے ساتھ تیری میٹنگ ہے ٹھیک ہے مگر رات کو دس ساڑھے دس بجے یہ اس کو اطلاع آئی کہ اب مولا منڈے کو نہیں ٹیسٹے کو تیجے ملیں گے مولا کو جلا ارجن کام ہے اور مولا نے فرمایا کہ میں منڈے کو نہیں مل سکتا منگل کو دن ملوں گا تب اس کو وہ ہندو سنیاسی جوگی کی بات بار بار یاد آ رہی تھی بے چین ہو گیا منگل کے دن مولا کے ساتھ ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد مولا سے عرض کی کہ یا مولا راستے میں ایک ہندو سنیاسی مجھ سے ملاقات کی تین مرتب مجھے یہ کہا اور وہی ہو کے ہی رہا کیا وجہ ہے یہ میں بات کر رہا ہوں دینداروں انیس سو ستائیس کی مولا نے فرمایا کہ تم خوجے خوشک فہمی میں مطلع کبھی مت ہونا کہ میں صرف تمہارا امام ہوں مجھے ترہ ترہ سے دنیا کے اندر لوگ ماننے والے موجود ہیں کئی لوگ کسی نہ کسی روپ رنگ میں مجھے جانتے ہیں پیچانتے ہیں لیکن کیا ہے مولا کا ہمارے پر ہاتھ ہے مولا نے امام سلطان شاہ کے پاس بھی عرض رکھی گئی تھی کہ یا مولا کیونکہ عوستن گیبت کرنے میں حسد کرنے میں جگرہ کرنے میں ہم لوگ حد کروز کر چکے ہیں اور یہ بھی ایک روایت ہے مولا کے سامنے عرض رکھی گئی کہ یا مولا جماعت کے لوگ اتنے حسد کرتے ہیں جگرہ کرتے ہیں گیبت کرتے ہیں نائتفاقی ہے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں مولا نے فرمایا کہ دیکھو اس جماعت کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے بگت کارا رورہ نے اپنی کتاب انیس سو اٹھارہ میں جو لکھی تھی اس ڈائری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہتا ہے کہ مولا کے سامنے عرض رکھی کہ یا مولا آپ ان کو کچھ نہیں کہتے مولا نے فرمایا ہمارا اس جماعت کے اوپر ہاتھ ہے ہمارے مرید کے اوپر ہاتھ ہے یہ ہمارا نہیں یہ احسان مانے پیر حسن کبھی دین کا جب ہم امام ہم اسلام شاہ کے جومے میں تھے جب ہم پیراتن دے رہے تھے تو ایک شرط پر پیراتن قبول کی حسن کبھی دین نے کہ اونا پورا آشوانتہ یا مولا سب کو تو پال لگائیں گے یہ اند کلوری کو تب ہم یہ پیراتن لینے کے لئے تیار ہیں مولا نے کہا کہ وہ وعدہ ہمارے سامنے آتا ہے ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیتے اتنے احسان ہے ہم پر مولا پیروں کے احسان اور مولا خدمت اور اس کے ساتھ تین وقت دعا اور عبادت بندگی آپ ٹرائ کرو پھر کوئی مسئلہ نہیں بیماری کرس بے روزداری یا کسی قسم کی نائتفاقی کسی قسم کی فیملی جگڑے فساد اس کی وجہ کیا یہی بات آخر میں ہم کیا سمجھتے کہ کسی نے کسی کی ہم پر نظر لگ گئی اور کیا ہم کہتے یا کہیں گے کہ کسی نے ہم پر جادو کیا ہے ہمیں تسبیح دو تسبیح کے کرتے کسی کا تعویز لیں گے غیروں کے پاس جائیں گے کچھ نہیں ہوگا سب کچھ ہو کے رہے گا ہاتھ دو کے بیٹھ جائیں گے مسئلے مولا فرماتے ہیں اپنی جگہ بلے پڑے ہو تم عبادت کرو اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ سلیم آباد جماعت کہ والنٹر لیڈیز اینڈ جینز ہمارے مکھی کاملیاں مکھیانی کاملیاں کے مات یہ کتنا اچھا کمپین چلاتے ہیں چوبیس تاریخ سے آج سے تین دن کے بعد کہ ہم مولا کو ایک نظرانہ پیش کرے کہ چوبیس تاریخ سے لے کر گیارہ جولائی تک ان پچاس دن ہوتے ہیں فورٹی نائن ڈیز ہوتے ہیں کہ ہم صبح کو جماعت کھانے آئیں گے اور کارڈ بنایا ہوا کہ اپنی اٹیننس ہم خود لگائیں گے باون انسٹوٹیشن ہے صبح کی جو کاروائی ہے دعا گنان فرمان ناندی وغیرہ ہر انسٹوٹیشن کو چانس ملے گا اور مولا کی حضور میں یہ چیز پیش کریں گے لیکن نظرانہ پیش کرنے سے نہیں کہ ہم مولا کے سپاس مولا کی جبلی ہے گولڈن جبلی اور یہ بے مثال نظرانہ ہم پیش کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ایک مہینہ اور انیس دن کی پریکٹس ہو جائے ماشاءاللہ ابھی بچوں کی ویکیشن بھی ہو رہی ہے ہم آئیں گے ہمارے بچے فریمیلی ایک روحانی پکنک تقریباً پونے دو مہینے کے قریب کہ جب تک یہ نظرانے کی جو ہمیں ٹارگیٹ ہے ہم نے ٹھیرایا ہے چوبیس تاریخ سے اس کو پورا نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ کے پاس ہم ہمارے پاس سب کے پاس ایک نادر موقع ہے کتنی تکلیف ہو پریشانی ہو دکھ ہو بیماری ہو کرز ہو کچھ بھی ہو سب کو ایک طرف رک دو دوسروں کے وظیف ہے دوسروں کی تصویح سب ایک طرف رک کر چوبیس تاریخ کو آؤ مولا کے دربار میں کچھ نہیں جانوں میں تیرا روحانی بچہ ہوں میری یہ مراد ہے میری مشکلات ہے تجھے پورا کرنا ہے اور یہ حکیر بندہ یہ گنے گار بندے کا یا مولا نظرانہ جو جماعت پیش کیا جا رہا ہے اس میں مجھے بھی شامل کر دیکھو چار پانچ دن کے اندر آپ اس کا رنگ دیکھو گے یہ تو قسمت کی بات قسمت والوں کی کہ یہ جماعت کے اندر یہ چیز نصیب ہوتی ہے جب سلور جبلی ہوئی تھی تو کینے نہ کہ کوئی جماعت یا امریکہ کی جماعت حتی کہ یوروپ کے اندر بھی پچیس سال جو سلور جبلی کے دن منایا تھا اور وہ بھی صبح کی اٹیننس کے اوپر لیکن آپ میں سے اور بھی ہمت والے نکلنے چاہئے بھلے بزنس ہے کاروبار ہے نوکری ہے کوئی بات ہم اٹھیں گے بس یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے جس طرح دسون اور اس کے ساتھ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سار سار کی بہت معینہ ہے بہت معینہ نکلتی ہے ایک معینہ میں آپ کو بتاؤ فرض کرو ہم نے سارے بارہ پرسن کے حصیت سے ہم نے دسون کلکولیٹ کی فرض کرو سپوس کرو دو ہزار نو سو اسی روپے بنے دو ہزار نو سو اسی بنے کہ بلچک معاف اور دھوری رقم اوپر ڈال دیتے تھے ایک زیٹ رقم سے زیادہ مولا بلچک معاف اس کو سار کہتے تھے اس نظرانے کا بھی سار نکالو کہ پانچ بجے آنے سارے چار بجے آؤ سوا چار بجے آؤ یا چار بجے آؤ کہ سوا کی دعا کی حاضری کا یہ نظرانے کے ساتھ ہم سار بھی دیں گے جلدی آؤ تاکہ پچیس منیر پندرہ منیر یا پینتالیس منیر ہم ذکر کے اندر شامل ہو کر بی جگار کی عبادت میں شامل ہو کر مولا کو ایک سار پیش کرے مولا یہ بڑی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ یہ کمپین اب آج سے اس کا اناؤگریشن ہو رہا ہے اور تین دن کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا اور ہر ایک کو اس نظرانے میں تین دن کا گریس بھی دیا ہے خود اٹینس لگاؤ اس میں کوئی شن کی بات نہیں کسی نے کہا کہ بھئی یہ پرائز وغیرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ یوٹیلیٹی بل بھرنے کے لئے جائے تو لوگ کہتے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ لائن میں کھڑے ہو جائے تو گٹ پیتے وقت ہم لائن کے اندر کھڑے ہوتے تو اس وقت کیوں اچھا لگتا ہے تو کہتے وہ دنیا ہے یہ دین ہے تو یہ بھی دین ہے اس میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہر ایک کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور آج یہ پیش کرو میں آپ کو آج جماعت کے اندر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ نہیں کہ دعویٰ کر کے چلا گیا میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی دنیاوی اور دینی اور مذہبی روحانی اور جسمانی دنیا کے اندر کافی حد تک تبدیلی پاؤ گے وقت بدل رہا ہے کیا ہو جائے گا پتا نہیں چلے گا جم جم کڑی کار ود سے منی ور تیم علی راجو چلی تر کر سے اپار میں نے کہا تھا نا کہ یہ قسمت علیہ ہے کہ اب بھی مولا ہر چیز قبول کرتے ہیں چدیدار ہو میمانی ہو ہر چیز لیکن آگے نہ جانے کیا ہوگا لیکن جو عبادت اپنی روح کے اندر وہ روشنی پاتے ہیں انشاءاللہ آپ جماعت میں خاص کر مکھی کامریہ مکھیانی کامریانی نے یہ چانس دیا موقع دیا میں ان کا تیز دل سے شکر گزار ہوں ساتھ میں آپ جماعت کا کہ آپ لوگ نے خاموش سے مجھے سنا اور پکا ارادہ کر لو کس کسی کو مت دیکھو مولا کو دیکھو ڈاکٹر پیر محمد حدبائی کا یہ کول ہے ہم اس کو دیکھ کر ہم یہ عمل میں لائیں گے انشاءاللہ مولا کے حضر میں ہم دعا گزاری کرتے ہیں مولا آپ سب کو سکھی سلامت عباد رکھ مولا ایمان کی سلامت دے وے ہر بری نظروں سے بچائے خدمت کا شوق پیدا کرے دلوں کو روشن کرے مولا اپنی حقیقی معرفت عطا کرے مولا حقیقی رحمت سے مال عمال کرے مولا عبدی سکون سے نوازے مولا عبدیوں سے بچائے جان مال اولاد میں برکت دے وے مولا اپنی روحانی گود میں جگہ دے وے اپنی محبت میں رکھے اپنی یاد میں رکھے اپنی میٹھی نظروں میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اپنے قبضے میں رکھے اپنی رحمت میں رکھے ہماری عرض ووں ونگ پوری کرے مولا نا عمدی سے بچائے کرز بیماری اور ٹینشن سے بچائے سبر سے مالا مال کرے آپ کو برکتے دے وے آپ کو تندرستی دے وے موتاجی سے بچائے ساتھ میں ہم یہ مولا کے حضور میں یہ بھی دعا مانگے یا مولا ہماری سلیم آباد کی جماعت آئندہ دنوں میں ایک بے مثال نظرانہ تیرے حضور میں پیش کر رہی ہے یا مولا انہیں اس نظرانے پیش کرنے کی نیک توفیق عطا کر مولا ان کو حمد عطا کر اس میں جوش عطا کر ان کی اس نیک نیت قبول کر گت جماعت کہہ زندہ سلوات پر دندار خاندان مول حضور امان دیدار نصف کرے سلوات سلوات سلوات